موسم میں تھندک ہوتے ہی سولن میں چورگرہ سکریہ ہو جاتے ہیں اور وہاں لگوں کو گہری نیت کا فائدہ اٹھا کر موسم میں تھندک ہوتے ہی چورگرہ سولن میں سکریہ ہو جاتے ہیں اور وہ لوگوں کی گہری نیت کا فائدہ اٹھا کر چوری کی گھٹنا کو آسانی سے انجام دیتے ہیں لیکن اس بار چوروں نے دن دھیاڑے ہی راجگڑ روڑ پر ستیت پاون بیہار کے ایک گھر کو نشانہ بنایا جہاں گھر کے لوگ جروری کام کے لیے بازار گئے ہوئے تھے چوروں نے بے ادھی شاتیرانہ ڈھنگ سے گھر کے پچھوڑے میں لگی کھڑکی کی گریل کو کھولا اور اندر گھس کر لاکھوں کے جیور اور نگدی پر ہاتھ صاف کر لیا گھر کے صدر سے انہیں بتایا کہ جب وہ گھر میں واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کا سارا سمان بکھرا پڑا ہے اور علماری کا سیف بھی ٹوٹا ہے جب اس میں دیکھا تو وہاں انہوں نے تو وہاں سے ان کے آبوشن اور رکھی نگدی گائب تھی انہوں نے ترنت پولیس کو سوچ نہ دی انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر سے قریب دھائی لاکھ کے آبوشن اور دس ہزار پر نگدی پر چوروں نے ہاتھ صاف کیا ہے وہیں گھر کی دوسری صدر سے نے بتایا کہ جب وہ گھر کے پاس سے گجر رہے تھے تو وہاں ایک ویکٹی کھڑا تھا جو ان سے کسی گھر کا پتہ پوچھ رہا تھا جسے وہاں پہلی بار دیکھا گیا تھا انہیں شک ہے کہ یہ اس چور گرے کا صدر سے ہے جسے گھر کے باہر تینات کیا گیا تھا یہاں پہ رہتی ہوں یہاں سنیلا نیکی کے مکان میں رہتے ہیں ہم ہارے گھر میں بارہ بجے سے ایک بجے کے بیچ میں دھن کو چوری ہوئی ہے یہاں تک کہ ہم ساڑھے گیارہ بجے ہم یہاں سے نکلے ایک بجے قریب ہماری بانجی کولے سے پیپر دیکھے آئی اس نے دیکھا یہاں سارا سامان بھکرا ہوا ہے یہاں پہ گودرج کھلا ہے اور وہ چوروں کی ہیمت دیکھو یہاں گریل سے اندر گسے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہاں اس کو گریل کو نکال کے یہاں سے اندر دین دیارے گسے ہیں اور ہمارا لگ بک اس میں ڈھائی تین لاکھ تک کا سونا چاندی کے زیور تھے دس ہزار روپے کیش تھے وہ سارے لے کے گئے ہیں ہم تو یہی چاہتے ہیں جلدی سے جلدی اس میں کاروائی ہو پولیس والے جلدی سے جلدی اس میں کاروائی کریں یہاں پہ کراہ دار ہے ان کے یہاں پہ چوری ہوئی تھی یہاں پہ جب میں یہاں پہ پاس ہو رہی تھی یہاں پہ بلکل ان کا جو روم ہے بلکل راستے کے ساتھ ہے تو جب یہاں سے پاس ہوئی تو وہاں پہ ایک کوئی انسان تھا اس نے یہ پوچھا کہ یہاں پہ راستہ کدھر کو ہے بس ہم نے تو یہ اسے راستہ بتایا اور یہاں سے چلے گی مطلب یہ ہمیں شک ہے کہ وہی ہوگا چور کیونکہ اس کے کچھ ٹائم بعد ہم تو اپنے اپنے کام پہ چلے گے اس کے بعد جب واپس آئے تو یہاں پہ دیکھا تو یہ تب پتہ چلا کہ یہاں پہ چوری ہوئی ہے اس کے بعد سب سے پوچھنے کے بعد اب ہمیں یہ لگا کہ وہ جو تھا وہی چور ہوگا اور اس کے بعد اب بھی ہے کہ ہم نے پولس کو کمپلین کری ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں اب یہ ہے کہ جلدی سے جلدی کاروائی ہو جائے اور ہمارا جتنا بھی نقصان ہوا ہے وہ واپس مل جائے